بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹے آل جوبز این اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کامیاب نو جوان سکیم کے بارے میں جس میں گورنمنٹ نے پورے پاکستان میں سکالرشپس کا یہاں پر اجراک کر دیا ہے یہ جو سکالرشپس ہیں تقریباً اسی کے قریب جو ڈسٹرک کہیں ہیں پاکستان کی شہر ہیں وہاں پر اجراک کیا گیا ہے اور یہاں پر لاکھوں سٹوڈنٹ پڑھیں گے فری آف کاسٹ ہے آپ لوگ یہاں پر فری میں فری لانسنگ سیکھ سکتے ہو ایمازان اور اس کے علاوہ مزید پروفیشنل اور وہ کام آپ لوگ سیکھ سکتے ہو جس کے ذریعے آپ لوگ گھر بیٹھے لاکھوں روپائے کما سکتے ہو یاد رکھیں یہ جو کورسز ہیں یہاں پر ابھی آپ لوگ جس تصویر کو دیکھ رہے ہو اگر آپ کسی بھی پرائیوٹ انسٹیوٹ میں کرو تو آپ لوگ کے بیس سے تیس ہزار روپائے تک آپ لوگ کو وہاں پر کیا ٹوشن فیز دینی پڑے گی لیکن یہ گورنمنٹ آپ لوگ کو فری میں کروا رہے ہیں اور آخر میں آپ لوگ کو ڈگری کا سٹفکیٹ بھی دے گی تو کل میں نے کیونکہ اس پر ویڈیو بنا لی تھی اور آج میں آپ لوگوں کو یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں پورے پاکستان کی لیٹس جوہد اپ ڈیٹ اور اسی طرح کی ایجوکیشنل کوالفیکیشن اور مزید معلومات دیتا رہتا ہوں تو آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اپلائی کرنے کے لیے دوستو دو ویب سائٹس ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ہے کامیاب جوان والی ویب سائٹ دوسری ہے یہاں پر یہ دیسے تھے کہ این اے وی ڈیبل ٹی سی یہ والی ویب سائٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگ میں اسی ویب سائٹ پر لے کر چل رہا ہوں یہ ویب سائٹ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ جیسے ہی آوگے اس طرح کا پرفارما ہوگا تو یہاں پر آپ لوگ نے سائن این نہیں کرنا سب سے پہلے آپ لوگ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو اس جگہ پر کلک کروگے جیسے اس جگہ پر کلک کروگا یہ فارم جو ہے نا لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ایک چیز یاد رکھیں میں آپ لوگ کو موبیل پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ پی سی یا دوسرے ڈیویسز پر دیکھ رہے ہو تو سیم سٹیپس ہیں انہی کو ہی آپ لوگ نے فالو کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کھول لی ہے ویب سائٹ اور یہ میری لوڈ بھی ہو گئی تھی دوبارہ مجھ سے فریش ہو گئی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم ہے اس کو فیل کریں گے کس طرح فیل کریں گے لمبا چوڑا فارم ہے یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے تو شروع کرتے ہیں ان فارم کی فارم فیلنگ تو دوستو اب آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویب سائٹ وہ کھول لی ہے جو کہ وہاں پر اشتیار پر مجود تھی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد جینڈر کیونکہ میل فی میل دونوں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو دونوں آپ لوگ یہاں پر اگر ہو جو ہوئی صاحب ہو مطلب کہ میل ہو میل فی میل ہو تو فی میل تو یہاں پر آنا ہے پھر آپ لوگ نے مذہب والے خانے پر مذہب والے خانے پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسی کو سلیکٹ کرے گا یہاں پر آپ لوگ نے دوستو شناسٹی کارڈ نمبر دینا ہے ٹھیک اس طرح جیسے کہ میں نے دیا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگ نے ڈیٹا بارت دینی ہے ڈیٹا بارت آپ لوگ نے دوبارہ کنفارم کرنی ہے فادر کا نام دینا ہے اور یہاں پر مدر نام آپ لوگ نے لازمی لکھنا ہے یاد رکھیں مدر نام آپ لوگ کا جو سین ایسی ہے آپ لوگ کی والدہ کا وہ اٹھا لینا ہے وہاں پر آپ لوگ نے اسی حساب سے یہاں پر سپیلنگ لکھنا ہے یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ لوگ نے یہاں پر فادر اکیپیشن آپ لوگ کے جو والد ہیں ان کا یہاں پر پیشہ کیا ہے وہ یہاں پر آپ لوگ نے دینا ہے تو یہاں پر منتلی انکم کا یہ چارٹ ہے جو آپ لوگ کی منتلی انکم آپ لوگ کے والد صاحب کی ہو وہ آپ لوگ یہاں پر سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد منتلی انکم کے بعد آنا ہے یہاں پر دومی سائل جس ڈسٹرک کا آپ لوگ کا بنا ہوا ہونا وہ ڈسٹرک آپ لوگ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے اپنے حساب سے اپنا ڈسٹرک لکھا ہے آپ لوگ نے اپنے حساب سے اپنا ڈسٹرک لکھنا ہے یہ آپ لوگ دے ساتے کہ یہ پریزنٹ ایڈریس ہے اور یہ پریزنٹ ایڈریس یہاں پر پروینس کے حساب سے آپ لوگ نے لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگ نے یہ آپ لوگ دے ساتے کہ پریزنٹ ایڈریس اور پیزن ایڈریس سے جو آپ لوگ کا ڈیسٹرک ہے وہ یہاں پر دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اپنے صوبے کا حساب کتاب دینا ہے جو جس صوبے سے ہوگا وہی یہاں پر یعنی کہ آپ لوگ نے سیلک کرنا ہے اس کے بعد صوبے کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر تو صوبہ میں نے سندگ سیلک کر لیا یہاں پر میں پنجاب کو سیلک کر لوں پھر آپ لوگ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پر یہاں پر دوستو آپ لوگ نے مجودہ ڈیویزن اس ڈیویزن کا نام لکھنا ہے جو آئے یعنی کہ آپ لوگ کے صوبے میں ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیویزن کا نام دینے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اسی جگہ پر تو یہاں پر ڈیویزن کا حساب کتاب سیٹ کرنے کے بعد مجودہ زلہ یہاں پر آنا ہے اور وہ زلہ دینا ہے آپ لوگ کا جس کا ڈومی سیل بنا ہوا ہو اور یہاں پر آپ لوگ دیست تھے کہ جو آپ لوگ کا مجودہ زلہ ہے جس ٹائم جس زلے میں ہو وہ آپ لوگ نے یہاں پر اس کو سیلک کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے اپنے حساب سے اپنے ڈیسٹریک کو یہاں پر سیلک کیا ہے مجودہ تحصیل اس ڈیسٹریک کی تحصیل پھر آپ لوگ نے یہاں پر دینی ہے تو میں نے اپنی تحصیل اپنے حساب سے دے دی یہاں پر نمبر لکھنا ہے یہاں پر بھی نمبر اور یہاں پر ایمیل ایڈریس آپ نے اوریجنلی کنفارم ایمیل یعنی کہ جو آپ نے کی ورکنگ کر رہی ہو جس کا پاسوارڈ آپ کو معلوم ہو وہ ایمیل یہاں پر دینی ہے یہاں پر آپ نے کیا درخواست گزار کی تصویر تو آپ نے اپنی تصویر جو ہے نا یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے تو میں پھر اپنی تصویر اگر مجھے کوئی ملتی ہے تو اپلوڈ کر دیتا ہوں ادر وائز آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے تو تصویر دیکھنے کے لئے میں نے گیلری کھول لیا ہے اور یہ میں موبیل پر آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو یہاں پر میری گیلری میں اگر کوئی تصویر میری ہے پڑی تو آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں چلو یہ میری تصویر ہے یہاں پر میں اس کو سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کو سیلیک کرنے کے بعد پھر نیچے آتے ہیں یہاں پر ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن دینی ہے سب سے یعنی کہ آخری جو ڈگری ہونا وہ دے دو کافی ہے ٹھیک ہے میں نے بیچلر دے دی ہے آپ لوگ نے اپنے حساب سے انسٹیوٹ یونیورسٹی کا نام یہاں پر دینا ہے پاسنگ آؤٹ جس تاریخ کو جس منت میں جس سال میں آپ لوگ پاس ہوئے ہونا وہ ڈیٹ یہاں پر دے دینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو جوب ایکسپیرینس ہے پڑا تو ٹھیک ہے دے دیں نہیں ہے تو خالی چھوڑ دائیے پورا سیکشن ٹریڈ اپلائی یہاں پر ایک چیز اہم ترین چیز ہے ڈسٹرک آپ لوگ نے بھی دینا ہے جہاں پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپلائی کرو ٹھیک ہے تو میں نے اپنے حساب سے اپنا ڈسٹرک دیا ہے اور یہ ٹریڈ ہے ٹھیک ہے اب جو ڈی جی خان میں میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر دے ستے ہیں کہ بیوٹیشن کا کورس ہو رہا ہے کہ کورسز ہو رہے ہیں میں نے بیوٹیشن کو سلیکٹ کر لیا اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ لوگ جو کورس کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ ڈسٹرک پھر چینج کرلو ٹھیک ہے فارض کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کراچی سے دیکھ رہے ہو آپ لوگ کا ڈسٹرک ہے کراچی ایسٹ اور آپ لوگ کو وہاں پر وہ مطلوبہ کورس نہیں ملا پھر آپ لوگ کراچی ویسٹ کرلو کراچی جو آپ لوگ کا جو حساب کتاب ہونا وہ آپ لوگ کرلو اسی طرح پشاور سے جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کا یعنی کہ جیسے کہ میں نے اس ڈسٹرک کو سلیکٹ کیا ہے اور مجھے یہاں پر میرا ہے بیوٹیشن کا کورس اگر میں کرنا چاہتا ہوں اس پر میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ادر وائز میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیوٹیشن کا کورس یہاں پر نہیں ہے تو میں اس کو چینج کر دوں گا ڈسٹرک کو یہاں پر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی اور ڈسٹرک یہ بہاول پر یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں دوستو جیسے آپ لوگ سے میں سمیٹ پر کرو گے تو آپ لوگ کا اپلائی ہو جائے گا یہاں پر میرا جس طرح میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انٹرنیٹ بہر بہر مسئلہ کر رہا ہے تو آپ لوگ لازمی مجھے انسٹرگرام پر میسج کر دیں باقی فارم آپ انہوں نے اسی طرح ہی فیل کرنا ہے جیسے کہ آپ انہوں نے اوپر بتا دیا ہے ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ نکبان